اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کو غائٹ کروں گا ایم فیل پی ایڈی کا ڈمیشن ٹیسٹ کے حوالے سے کہ اس کا لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اس کا سلیب بس کیا ہے اس کا ٹیسٹ میں کتنے ایم سی کیوز ہوں گے کتنے کوئیسٹنز آئیں گے اور پاسنگ رائٹ ایریا کے ہیں سب سے فرصت اس کی جو ہے کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ ٹوانٹی فور آف سپٹیمبر ہے 24 آف سپٹیمبر تک آپ اس کا ڈمیشن فارم جو ہیں آن لائن فیل کر سکتا ہے اور اس میں آپ جب فارم فیل کریں گے تو اگر کوئی ڈیسیبل کوئی ہے سٹوڈنٹ ہے تو وہ ڈیسیبل فارم کے بیس پہ بھی اپلائی کر سکتا ہے ان کے لئے پی آئیٹ میں بھی تو لازمی اگر آپ لوگ ڈیسیبل کوئی ہے تو لازمی فارم پہ اس کے ڈیسیبل کوٹا پہ اپلائی کریں باقی اس میں جو باقی کوٹاز ہوتے ہیں جیسے آرمی کوٹا ٹیچرزن کوٹا وہ اس میں نہیں ہوتے انہیں پی ایسٹی میں اور جو ٹیسٹ کی ڈیٹس ہیں ابھی جو یونیورسٹو نے دیں ہیں ٹوانٹی فارس تھرٹی سپٹیمبر ہے فرسٹ اور سیکنڈ اکتوبر ہے اب اس میں سپسی بھی ڈیٹ میں آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے جو بھی ڈیٹ فائنل ہوگی وہ ویب سائٹ پہ اور نوٹس بورڈ کے اپر ڈسپلے ہو جائے گی اسی ٹائم میں پھر آپ کا اسی ٹائم پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگ انہیں ویب سائٹ کے ساتھ انٹیچ رہن ہے میں یہاں پہ جیسے ہی مجھے پتا چلتا ہے تو میں بھی اپنی چینل پہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ اس پہ پوسٹ کر دوں گا آپ لوگ کے لیے اور دوسر سیکنڈلی ہے کہ یہ جو آپ نے نوٹس بورڈ اس کے ساتھ ایک بیس انٹیچ رہن ہے وہ ہے ڈپارٹمنٹ صاحب نوٹس بورڈ کے ذریعے اپنی جو ہے نوٹس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں تو اس سے آپ کو انفرمیشن ملتی رہے گی تو اگزیم فیزیکل ہوا یا آن لائن ہوگا یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا آج نسی او سی کی میٹنگ کا اس کے اندر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ جو فیصلہ بات ہے اس میں جو پلے کی طرح ٹائٹ ہیں یا ان کو لوزن کر دیا گیا اگر تو ان کو ریلیکس کر دیا گیا ہوا تو آپ کا جو اڈمیشن ٹیسٹ ہے وہ فیزیکل ہو جائے گا ادروائز آن لائن ہی ہوگا یہ آن لائن یہ فیزیکل کا جو بھی ہوگا یہ بھی آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر پڑا کر دے گا اور میں اپنے چینل پر بھی آپ کو شیئر کر دوں گا بس زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا جو اگزیم یہ والا ہے یہ فیزیکل ہوگا آن لائن کے کم چانسز ہیں اور ہمارا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایم فیل کا ہو یا پی ایش ڈی کا ہو مہد دپارٹمنٹ کا ہونڈرڈ ایم سی کروز کا ہوتا ہے تو اس میں کوئی نو نیکٹی مارکنگ نہیں ہوتی تو آپ جتنے مرزی قویسٹنز کو ٹک کریں کوئی غلط ہوگا تو اس کی نیکٹی مارکنگ نہیں ہوگی اس ٹیسٹ کے لیے آپ کے پاس ٹونٹی منٹس ہوتا ہی ہیں آپ نے اہر ایم سی کروز کو مان منٹس دینا ہے اور اگر آپ نے اس کو ریچیک کرنا اس کے لیے آپ ٹونٹی منٹس رکھ لیں 60 پاسنگ کریٹریہ ہے ایم فیل کے لیے اور 70 پاسنگ کریٹریہ ہے پی ایش ڈی کے لیے اور یہ یہاں دیکھیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ سکریننگ ٹیسٹ ہے جو 59 والا ہے وہ فیل ہے اسی طرح پی ایش ڈی کے لیے 69 والا سٹوڈنٹ فیل ہے اس سے نیسٹ اگر آپ کو بچہ 100 لے لیتا ہے یا 70 لے لیتا پی ایش ڈی وہ سیم ہے یعنی کہ وہ پاس ہو گیا ہے اس کا میرٹ کلکلیشن میں کہیں بھی اس کو ہم یوز نہیں کرتے یہ جس سکریننگ ہے جو پاس ہو گیا وہ الیجیبل ہے جو فیل ہو گیا وہ نوٹ الیجیبل ہے اس کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا وہ کسی طرح سے میرٹ میں آگے نہیں آسکتا یعنی کہ آگے اس کی اپلیکیشن نہیں کنسیڈر نہیں ہوگی تو یہ دوبارہ سے یہ چیز بتائے گی کہ یہ جو ہے آپ کا جو نوٹ دپارٹمنٹی ٹیسٹ ہوگا اس کو دپارٹمنٹ چیک کرے گا اس کے پاس اس کی جو پاس ٹیسٹ ہوگے ان کی لسٹ ہے دپارٹمنٹ کے نوٹس پورٹ پہ ڈسپلے کر دی جائے گی آپ کے بھی دپارٹمنٹ نوٹس پہ پلے کر دی ہمارا ایک ایفی پیج بھی ہے دپارٹمنٹ کے لگے دپارٹمنٹ اپ آدمیٹیس کو اس کو پر بھی ہم لوگ شیئر کر دیں گے اور نیکس جو کریٹ ایری آپ کے انٹرول کب ہوں گے کس طرح سے ہوں گے وہ بھی وہاں بھی اس نوٹس پورٹ پہ ہم لوگ یہ شیئر کر دیں گے یہ جو ٹیسٹ آپ کا سگرین نی ٹیسٹ ہے اس کا میرک کو کلکولیشن نہیں ہے اور جو جب آپ جو انٹروی ہو جانگے انٹروی کے بعد ایک دن ون ویک آپ کی جو میرٹ لسٹ کلکولیٹ ہو جاتے ہیں میرٹ لسٹ کلکولیٹ ہوتے ہو یونیورسٹی کی اڈمیشن جو کمیٹیاں وہ لگا لیتی ہیں ویب سائٹ پہ اور ان کو سپیسیفک ٹائم دیتی ہیں کہ اپنے دوکومنٹس اوریجنل لے کے اور جو ٹو سیٹس او ڈاکومنٹس پرپیئر کریں اور یونیورسٹی آکے سفی سامیٹ کریں اگر سفی سامیٹ نہیں کرتا تو ان کی سیٹ پر ٹینسل ہو جاتی ہے پھر اسے نیکس ٹینڈیٹ کو کنیڈیٹ کو اڈمیشن کا چانس ملتا ہے اور اس سے نیکس ٹینڈیٹ کو ٹینڈیٹ کو چانس ملتا ہے ایم ایس کے بی ایس لیبل کے بی ایس لیبل کے جگر آپ سپورٹ دیکھنے اس میں سارے چیزیں آ جائیں گے کیلکولیس ہے لینڈر الجبرا ہے الجبرا کیلکولیس میں سبجیکٹ کچھ لکھیں بھی ہیں ریال انیلسیز ہے کمپلیکس انیلسیز الجبرا فنکشن انیلسیز پوائنٹس اٹ اپالوجی میکینکس پوائنٹس دیفرنشل جیومیٹری ویکٹر انیلسیز یہ سارے کمپلیکس سبجیکٹ ہیں جو ان سے مرضی آپ ایڈمیشن ٹیسٹ لے لیں کوئی بھی جو ٹیسٹ آپ کے ان سبجیکٹ سے باہر نہیں جائے گا تو تقریباً جو پاکستان کی سارے انیلسیزوں سبھی کے اندر یہ سیم کمپلیکس سبجیکٹ سے کنسیڈر ہوتے ہیں اور انہی میں سے سارے پیپرز آپ کے سیٹ ہوتے ہیں کوئی بھی اس سے باہر نہیں جاتا تو آپ ان سبھی سبجیکٹ کو تیار کریں اور سبجیکٹ کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تھیورم کی اس کی سٹریٹمنٹ کا پروف کو یاد کرنا شروع نہ کریں بلکہ آپ اس کی اپلیکیشنز کو دیکھیں کہ کوئی تھیورم ہے اس کو کس طرح سے اپلائے ہو سلتا اس کی ڈیفنیشن ہے ڈیفنیشن کس طرح سے ہوگی زیادہ بات آپ کو لونگ پیسنز تو آنے نہیں ہے ایم سی کیوز آنے اگر آپ اس کو سمجھ کے سبجیکٹ کو پڑھا ہوا ہے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی تھیورم ہے تھیورم کو اس طرح سے نہ پڑھیں کہ آپ نے اس کو پروف لکھنا ہے بلکہ اس کو سمجھیں جیسے مینوالی تھیورم ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ مینوالی تھیورم کہاں کہاں اپلائے ہو سکتا ہے اس کی کیا کنڈیشنز ہیں جیسے جو گروپ ہے گروپ میں آپ سمپل سیم ایزامپل لیتے ہیں کہ کوئی بھی ایزامپل دیو ہے اس کے ساتھ اپریشن دیا ہوا ہے گروپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس طرح توپالوجی میں لے لیں توپالوجی کو تمام ڈیفنیشنز کو فائنائیڈ کو فائنائیڈ کلیور انٹیریئر کوئی سیٹ دیا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے اس کا انٹیریئر ہے کہ نہیں ہے اس کا کلیور ہے کہ نہیں ہے اس سبجیکٹ میں آپ نے اس کو ایم سی کو اس کا رسپیکٹ سے پروپیر کرنا ہے اس کے تھیورم کو اس کو آپ لوگ نہیں کریں باٹ اس کی جو انڈریسٹیننگ ابھی تھیورم ہے پروف نہ کریں مگر اس کی جو انڈریسٹیننگ ہے سٹیٹمنٹ کی اس کو ذرا اچھے تریقے سے کریں اس کو ذرا اچھے تریقے سے کریں اس کی لیمیٹیشنز کو ذرا ریٹیل کے ساتھ کریں تو اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہو جائے گا ٹیسٹ کا جو ڈیفیکلٹی لیویل ہے وہ ہم لوگ نہ زیادہ ازی رکھتے ہیں نہ زیادہ کمپلیکس ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ بہت ہے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں پاس سیونٹی نمبر گین کا نہ ہر کسی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ جو امیشن کمیٹی ہوتے ہیں اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اچھے سٹوڈنٹ ہے وہ ہمارے ٹیسٹ پاس کر کے ہمارے پاس آ جائیں اسی طرح سے جو ایم فیل ہے اس میں بھی ٹیسٹی پاس ہی گیا تو جو اچھے سٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس جو اچھے سٹوڈنٹ ہوں وہ ہمارے پاس آ جائیں اس لئے جو اس کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ ایوریج قسم کا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو میری گائیڈ تھی اس کے ٹیسٹ کے حالے سے اگر آپ نے اس کو پیسٹن ہو تو آپ میرے جو ہے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا Thank you for اللہ حافظ